السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب عبدالقادر صاحب بائنگلور سے ہیں انہوں نے سوال کیا تھا کہ حضرت میری دکان جو ہے وہ مسجد کی تھوڑی سی دور پر ہے اور جب ازان ہوتی ہے تو ہمارے دکان پر جو ہے وہ کشٹبل وغیرہ رہتے ہیں دکان کافی بڑی ہے تو ہم مسجد میں نہ جا کر کے اپنے یہاں دکان ہی میں نماز پڑھ لیتے ہیں تو کیا دکان میں اگر ہم نماز پڑھیں گے تو کیا نماز ہماری ہوگی کی نہیں ہوگی ایک صاحب نے بتایا کہ مسجد قریب ہو اور انسان دکان میں نماز پڑھ لے تو اس کی نماز جو ہے وہ نہیں ہوتی ہے تو اس کا شریح حکم کیا ہے کہ اگر مسجد کے قریب ہماری دکان ہے اور ہم مسجد میں نہ جا کر کے دکان ہی پہ نماز پڑھیں تو ہماری نماز ہوگی یا نہیں ہوگی آپ کی اس ویڈیو میں اس مسئلے کے پوری وضاحت کریں گے بہت اچھا مسئلہ ہے تمامی حضرات سے بزارش ہے کہ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں اگر پسند آئے تو لائک بھی کریں شیئر بھی کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اگر مسجد کے قریب دکان ہے اور مسجد میں نہ جا کر کے اگر ہم دکان پر نماز پڑھیں تو کیسا ہے دیکھئے ہمارے فقہ اکرام کا جہاں تک فرمانا ہے تو اگر مسجد کے قریب اگر دکان ہے تو بلا عذر شرعی انسان جو ہے وہ مسجد میں جماعت نہ چھوڑے بغیر عذر شرعی کے اگر کوئی شرعی عذر ہے شرعی عذر مثال کے طور پر جان کا خطرہ ہو کہ اگر میں دکان سے باہر گیا تو میری جان کو خطرہ ہے اور اگر راستہ خراب ہو بارش ہو رہی ہو راستہ خراب ہو کیچڑ زیادہ ہو کہ اگر میں مسجد تک جاؤں گا تو ہو سکتا ہے کیچڑ میرے اوپر پڑ جائیں گے میں ناپاک ہو جاؤں گا یا کوئی ایسی بیماری ہے جس سے وہ مسجد تک نہیں جا سکتا ہے تو یہ شرعی عذر ہے تو اگر شرعی عذر ہو اور مسجد کے قریب دکان ہو تو ایسی صورت میں اگر وہ دکان میں نماز پڑھے گا تو اس کی نماز جو ہے بلا کراہت اس کی نماز جو ہے ہو جائے گی اگر عذر شرعی ہے لیکن اگر عذر شرعی نہیں ہے صرف وہ کہتا ہے کہ ہاں مسجد جو ہے وہ نماز کے ٹیم پہ بھیڑ رہتی ہے گراہکوں کی اس لئے جو ہے وہ مسجد نہیں جا پاتا ہوں تو یہ شرعی عذر نہیں ہے اس میں شرعی عذر اس کو نہیں مانا جائے گا ایسی صورت میں اگر کوئی مسجد نہ جا کر کے دکان ہی میں نماز پڑھ لے تو ہمارے فقہ اکرام نے فرمایا ہے کہ نماز تو ہو جائے گی لیکن اس نے جو مسجد کی جماعت چھوڑی ہے اس جماعت چھوڑنے کا گناہ اسے ملے گا ضرور یعنی نماز اس نے پڑھ لی نماز تو ہو گئی لیکن اس نے جو مسجد کی جماعت چھوڑی ہے تو اس جماعت چھوڑنے کا گناہ اسے ضرور ملے گا تو بھائی صاحب اگر آپ کی دکان مسجد کے قریب میں ہے اور آپ بلا عذر شرعی آپ جماعت چھوڑ رہے ہیں مسجد کی تو آپ جو ہے وہ گنے گار ہوں گے نماز تو آپ پڑھ رہے ہیں نماز آپ کی ہو رہی ہے لیکن آپ جو ہے وہ جماعت چھوڑنے کا گناہ بھی ساتھ میں لے رہے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ اگر عزر شرعی نہیں ہے جو میں نے بتایا تو آپ ضرور سے بزرور آپ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں ہاں کوئی شرعی عزر آ جاتا ہے کہ بارش شدید ہے اگر جائیں گے تو بھیج جائیں گے راستہ خراب ہے کہ اگر جائیں گے تو گر سکتے ہیں یا پھر کیچڑا وغیرہ زیادہ ہے کپلے نہ پاک ہو سکتے ہیں تو ان صورتوں میں جو ہے وہ آپ دکان ہی میں نماز پڑھ لیں لیکن اگر کہیں کہ گراہک دکان پہ رہتے ہیں اس لیے نہیں جا پاتا ہوں تو یہ شرعی عزر نہیں ہے پھر ان صورتوں کے اندر آپ اگر مسجد میں نہیں جائیں گے تو دکان پہ آپ کی نماز تو ہو جائے گی لیکن آپ کو مسجد میں جماعت چھوڑنے کا گناہ ساتھ میں ملے گا تو آپ سے بزارش ہے کہ آپ مسجد میں جا کر کے نماز پڑھیں اللہ تعالی ہم تمامی لوگوں کو اپنے مساجدوں کو اپنے سجدوں سے آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ